بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی باتیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپفول اور انفورمٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک یوز سیل کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ سیل جو ہمارے نزدیک بلکل ختم ہو چکا ہے اور ہم اسے پھینکنے والے ہیں لیکن ایک منٹ رکیے ان سیلز کو سمحال کے رکھ لیں کیونکہ یہ دوبارہ آپ کے کام آ سکتے ہیں تو دوستو بات شروع کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو سیل کلکولیٹر میں تین سے چار سال تک چلتا ہے گھڑیوں میں ایک سال ٹی وی یا ایسی کے ریموٹ میں آٹھ سے نو مہینے وائلس ماؤس میں چھ مہینے اسی طرح بلڈ پریشر مشین میں چند ہفتے تارچ لائٹ میں کچھ دن اور بچوں کے کھلونوں میں چند ہی گھنٹے چلنے کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ ڈیوائسز بہت زیادہ پاور کنزیوم کرتی ہیں اور کچھ بہت ہی کم پاور پر چل جاتی ہیں جیسے کلکولیٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلکولیٹر کئی سال تک چل جاتا ہے اور یہ اتنی کم پاور کنزیوم کرتا ہے کہ آپ اسے پانی کے گلاس سے بھی چلا سکتے ہیں تو دوستو ایک سیل کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پہلے نمبر پر والٹیج اور دوسرے نمبر پر کرنٹ اب والٹیج ایک دھکے کا کام دیتا ہے یعنی کہ والٹیج بیٹری کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے اسے پوش کرتا ہے کرنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بیٹری کے اندر پاور کتنی ہے یعنی کہ وہ کتنی دیر تک چل سکتی ہے اگر آپ ایک برینڈ نیو سیل کا والٹیج چیک کرتے ہیں تو وہ تقریباً 1.5 وارٹس ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیل کے اندر کرنٹ کی فل کپیسٹی ہے تو دوستو جب بھی میں نئے سیل اس بلڈ پیشر مشین کے اندر استعمال کرتا ہوں تو وہ چند ہی ہفتے چلتے ہیں اور مشین پر بیٹری کا سائن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اس مشین کے مطابق سیل ڈیڈ ہو گئے ہیں لیکن جب میں ان سیل کا والٹیج چیک کرتا ہوں تو وہ تقریباً 1.4 وارٹس کے آس پاس آتا ہے جس سے مجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ سیل مکمل طور پر ڈیڈ نہیں ہوا اس کے اندر ابھی بھی کچھ فیول باقی ہے آسان لفظوں میں آپ اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتے وقت 100 لیٹر پیٹرول لگتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس 80 لیٹر پیٹرول ہے تو آپ اس شہر تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن شہر کے قریب ضرور پہنچ جائیں گے اب یہاں پر بھی یہی سیچویشن ہے کہ سیل کے اندر اتنی کپیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ بلٹ پریشر مشین کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے لیکن باقی وہ ساری چیزیں چلا سکتے ہیں جن کو کم پاور چاہیے ہوتی ہے اب میں کرتا یہ ہوں کہ 1.4 وارٹس فالے سیل انٹرکوم میں استعمال کر لیتا ہوں اور جب انٹرکوم جواب دے جاتا ہے تو میں یہی سیل گھڑی کلکولیٹر یا کسی اور چیز میں استعمال کر لیتا ہوں اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر سیل بلکل ڈیڈ ہو گیا ہے اور یہ کسی کام کا نہیں رہا تو دوستو آپ ایک بات پر گھوڑ کریں کہ جو سیلز بلٹ پریشر مشین نے ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیئے تھے وہ ہم نے کتنی اور ڈیوائسز میں یوز کیے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہماری کافی بچت ہو گئی تو دوستو اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ڈیوائس ہے جو سیلز کو بہت جلدی ختم کر دیتی ہے تو آپ نے ان سیلز کو ضائع کرنے سے پہلے کسی اور چیز میں لگا کر ضرور چیک کر لینا ہے ہو سکتا ہے اس میں ابھی اتنی کپیسٹی ہو کہ وہ کم پاور والی چیزوں کو آسانی سے چلا سکے اس کے علاوہ میں ہول سیل مارکٹ سے سیلز کا پورا باکس خرید لیتا ہوں کیونکہ یہ ریگولر بیسیز پر یوز ہوتے رہتے ہیں ان کی ایکسپائری بھی تین سال تک ہوتی ہے اور یہ کافی سستے پڑ جاتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی